اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہوتل میں رہائش رکھنے سے پہلے کی چند احتیاطی تضابیر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر احتیاط سے کام لینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے بالخصوص محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے چند احتیاطی تضابیر کو اپنانا انتہائی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ کے مطابق دنیا بر کے ہوتلوں میں رونما ہونے والی مجرمانہ سرگرمیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان مجرمانہ کاروائیوں میں چوری، اغواب، منشات کا کاروبار اور انسانی سمگلنگ عام ہے ایسے میں جب بھی آپ بیرونے ملک یا اندرونے ملک سفر کریں یا کسی ہوتیل میں رہائش اختیار کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چند احتیاطی تضابیر ضرور اختیار کریں کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ کسی کے جال میں پھنسنے سے بھی بچ سکتے ہیں دوستو کسی بھی ہوتیل میں رہائش کے لیے اپتدائی منزل یا گراؤنڈ فلو پر کمرہ رینے سے گریز کریں کیونکہ ان کمروں میں چوری بہ آسانی کی جا سکتی ہے مہرین کے مطابق حفاظتی طور پر تیسری اور چھٹی منزل کے درمیان کا کمرہ لیں کیونکہ ان کمروں تک چوروں کی رسائی آسان نہیں ہوتی تاہم بہت زیادہ بلندی پر کمرہ بھی نہ لیں کیونکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ تک رسائی مشکل ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ عارضی طور پر ہوتل کے کمرے سے کہیں باہر سیرو تفری یا پھر کسی کام وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کمرے میں موجود ٹی وی یا ریڈیو کو آن چھوڑ جائیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ آپ شاید کمرے میں ہی موجود ہیں اور کوئی غیر متعلقہ شخص کمرے میں داخل ہونے سے گریز کرے گا دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ کتنی دیر کے لیے باہر کیوں نہ جا رہے ہیں کمرے کو کھلا چھوڑ کر ہرگز مت جائیے اور ہوتل انظامے کی جانب سے فراہم کردہ تمام لوگ سسٹم کو کمرہ بند کرنے کے لیے ضرور استعمال کیجئے آپ کا یہ عمل آپ کو کسی بھی بڑی پیشانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے اکثر افراد آرزی طور پر بھی باہر جاتے وقت اپنی قیمتی اشیاء ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی قیمتی اشیاء مثلا لیپ ٹپ یا جولیو وغیرہ ہوتل کی جانب سے مہیا کردہ کمرے میں ہی موجود تجوری میں رکھ کر جائیے کیونکہ انجان شہر یا ملک میں قیمتی اشیاء کو ساتھ لے کر چلنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے البتہ قیمتی اشیاء کو کمرے میں موجود تجوری میں رکھنے سے ان کے محفوظ رہنے کے امکانات زیادہ ہیں دوستو آپ کو چاہیے کہ کمرے میں آپ موجود ہوں یا نہ لیکن دوناڈ ڈسٹرپ کے بورٹ کو کمرے کے باہر لٹکا رہے دیں کیونکہ اس طرح جرائم پیشہ افراد پر یہی تاثر قائم ہوگا کہ آپ کمرے میں ہی موجود ہیں اور وہ اپنی حرکتوں سے باز رہیں گے دوستو کوشش کیجئے کہ ہوتیل کے بل نقد رقم کی صورت میں ادا کیجئے اور کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے گریز کیجئے کیونکہ ان مقامات پر کریڈٹ کارڈ کی معلومات چوری ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اگر چیک ان کاؤنٹر پر کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کریں بھی تو یاد سے اپنا کریڈٹ کارڈ واپس لیں تاکہ کسی غلط ہاتھ میں نہ جا سکے دوستو کبھی بھی کچھ بھی ایک کو ہو سکتا ہے ہوتیل کے کمرے میں رہتے ہوئے ایمرجنسی لائٹ ہمیشہ اپنے بستر کے قریب رکھی ہے کیونکہ کسی بھی حادثے اور بجلی کی بندش کی صورت میں آپ اچانک ہوتیل کی امارت سے باہر نکلا پڑ سکتا ہے اور اس صورت میں یہی لائٹ آپ کی رہنمائی کرے گی ایک اندازے کے مطابق سلانہ بارہ ہوتیلوں میں کسی ہوتیل کا ضرور آگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو یہ تو تھی چند احتیاطی تدابیر جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی شدت سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی کیونکہ ہمارے گا موسیقا 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 موسیقا